میکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کہتے ہیں کہ کورونا وائرس کی ابھی تک کوئی بھی ایسی ویکسین موجود نہیں ہے جو ایک خوراک کے ساتھ اپنا کام دکھائے بل گیٹس نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے حوالے سے امریکی حکومت نے سنگین غلطیاں کی ہیں جبکہ دوہزار اکیس تک سکول بند رہیں گے انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کو نئے کورونا وائرس کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے ویکسین کی زیادہ خوراکوں کی ضرورت ہو سکتی ہے اور ویکسین کی فراہمی کے لیے عالمی کوششوں کی ضرورت ہوگی دکٹر انتھونی فاؤسی اور سیڈی سی چیفز جیسے مہرین کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے بل گیٹس نے کہا کہ سکولوں کا دوبارہ کھلنا انتہائی ضروری ہے اسادزہ اور والدین کو سکول سے متعلق یقین دہانی کروانے کی ضرورت ہے اپنے خلاف سازشی نظریات سے متعلق انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ سچ سب کے سامنے آ جائے گا انہوں نے بتایا ہے کہ ابھی تک کوئی بھی ایسی ویکسین موجود نہیں ہے جو ایک خوراک کے ساتھ اپنا کام دکھا ہے شروعات میں بھی یہی امید تھی انہوں نے مزید کہا ہے کہ اگر ضروری ہوا تو زیادہ خوراکوں کے لیے دنیا بھر میں سات ارب ویکسین کی ضرورت ہوگی بل گیٹس عالمی بابا کی خطرے سے دوہزار پندرہ سے خبردار کر رہے ہیں اور انہوں نے نوویل کرونا وائرس سے نمٹنے میں عالمی کوششوں کے لیے بل اور ملینڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے ذریعے تیس کروڑ امریکی ڈالرز عطیہ کی ہیں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ کسی بھی ویکسین کی اہلیت بارے بہت زیادہ غیر یقینی صورتحال ہوگی لیکن انہوں نے زور دیا ہے کہ اس کا یہی حل ہے جس سے ہمارا اچھا وقت آئے گا موسیقی